نمازکار ساتھیو آج ایک الگی مددے پہ ہم بات کرنے والے دیکھ سکتے ہیں اسرائیل کا ویزا چارج الگ لگ کیوں ہوتا ہے فری سے لے کے سات لاکھ روپے تک کا لوگ پیسہ کیوں دے رہے ہیں لوگ اسی جوب میں اسی ویزا میں فری میں جا رہے ہیں لوگ اسی جوب میں اسی ویزا میں لوگ سات لاکھ روپے تک بھی دے رہے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے اگر آپ اسرائیل جانا چاہتے ہیں تو بھی یہ معاملہ کیا ہے لون کا فری کا آدھا پیسہ یہاں دے دو تنکھا سے کٹوا دیں گے فری جاؤ یہاں کرو وہ کرو اس پہ ڈیٹیل سے بتاؤں گا تاکہ آپ کا کنشیوزن ہے تھوڑا دور کر سکوں سلوات کر لیتے ہیں پھر بھی آپ کو سوال ہے تو کمنٹ کر دیجئے گا نیکس ویڈیو بات کر لیں گے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ورنٹ پکے سے تو ملتے رہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اسرائیل ورک پرمیٹ ویزا کا چارج کتنا ہے فری سے لے کے بھائی صاحب سات لاکھ روپے تک لوگوں نے چکائے ہیں اور میرے سامنے میرے سے جنسی بات ہوئی ہے ان کی حقیقت میں بتا رہا ہوں فری ویزا آپ کو کیسے ملے گا اجنٹ کتنا چارج لے رہے ہیں اجنٹ ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ ڈھائی لاکھ تین چار پانچ چھ سات لاکھ روپے تک بھی لیا جارہا ہے لون بھی لوگوں کو کیا جارہا ہے چھے مینے میں واپس بھی چکانے پڑتے ہیں بھی آزدر ڈیڑھ روپے لگتا ہے اور کیسے اور کس کو یہ لون ملتا ہے ان سب پہ ہم بات کرنے والے ہیں جی ہاں بلکل فری سے لے کے سات لاکھ تک لون چکا رہے ہیں فری ویزا کیسے ملتا ہے فری کا مطلب تو آپ کو سب کو پتائی ہوگا جنہوں نے ہریانہ میں یوپی میں گورنمنٹ کی ویب سائٹ سے اپلائی کیا تھا سب کو پتا ہوگا نا گورنمنٹ نے ہریانہ کے بھائی ساڑھے پانچ سو لوگوں کا نمبر آیا ہے فری کے چکر میں لوگوں نے اتھل پتھل مچا دیئے ہونا جانے کچھ ہے نہیں میں نے پہلے ہی بتا دی تھی ہوگا کچھ نہیں وہی ہوگا جو گورنمنٹ برتی نکالتی ہے دس زار کی فورم بھرے جاتے دس لاکھ سمجھ رہے ہیں سیم وہی ریزلٹ تین ہزار لوگ اب تک پہنچیں گے کچھ ابھی ان میں سے سائٹ گئے ہی نہیں ہے تو فری کا سسٹم تو یہ ہے دوسرا بات کر لیتے ہیں اجنٹ کتنا چار لے رہے ہیں سر اجنٹ ایک لاکھ لم لے رہا ہے سر اجنٹ ڈیڈڈ لاکھ لم لے رہا ہے ناں دیکھاؤ گا سر اجنٹ ڈا لاکھ لم لے رہا ہے تین لاکھ چار لاکھ پانچ چھ سات یہ پانچ چھ ساتھ تو بھئے گوزرات کی طرف جیدہ چلتا ہے اب ایک لاکھ کا سسٹم سمجھ لو یہ سسٹم وئی ہے جو فری والا ہے سرکار کے دورے جو فری اپلائی کیا جاتا ہے اس میں بھی بھئے اجنٹوں نے ایک سسٹم اپنایا تھا فری ان کا فورم بڑا گیا پھر ہری اوپی میں ہریانہ میں انٹرو دینے کے لیے ان کو بھیجا گیا اس میں اجنٹ نے بولا لاکھ روپے لگیں گے آپ کے فری میں کام ہو رہا ہے اجنٹ اگر کام بن جاتا ہے تو لاکھ کما لے گا ڈیڑھ لاکھ کا بھی شیم یہی سسٹم ہے نا یہ تو یہ ہو گیا اب کئی بولتے ہیں سر اجنٹ بولتا ہے دو لاکھ آپ کا یہاں لکیس لیں گے باقی دو لاکھ کا لون کر دیں گے کئی بولتے ہیں سر اجنٹ یہاں ڈھائی لاکھ لے رہا ہے اور ڈھائی لاکھ یہاں لے گا دو لاکھ کا لون کر دیں گے آپ دیکھئے دو ڈھائی میں فرق کیا ہے اگر آپ شیدہ ڈائریکٹ مین پار اوفیس میں جا کے اپلائی کرتے ہیں تو چار لاکھ روپے لے رہے ہیں دو یہاں لون کر دیں گے اور دو لاکھ روپے آپ کو لون ہو جائے گا اور دو لاکھ یہاں دے دو اب دھائی لاکھ کا کیا چکر آپ کا بیچ میں ایک اجنٹ گس گیا آپ نے کسی اجنٹ کو پکڑ لیا تو پچاس ہزار روپے اس کا کمیشن بن جاتا ہے تو وہ بولے گا دھائی یہاں دو دو فیس میں دے دے گا پچاس اپنا رکھ لے گا دو کا آپ کا لون ہو جائے گا پھر کئی لوگ یہ بولتے ہیں سر کیس دے دو تین لاکھ بھی بولتے ہیں لاکھ کا لون ہو جائے گا کئی چار پانچ چہ ساتھ ایسے چلتا رہتا ہے نا اب بات آ جاتی ہے بھئی یہ تو سمجھ میں آگئے اب لون کی دیا جا رہا ہے کل میری ایک بندے سے میری بات ہوئی بلے صد پہلی ابھی تھوڑے ٹائم پہلے ایک فلائٹ ہوئی تھی اس میں دس لوگوں کو لون کے دوارہ پیش آگئے اب لون کا سسٹم کیا ہے میں بولا بھئی لون کا سسٹم کیا آپ بتا دو تو اس نے مجھے یہ بتایا پہلے بھی بتایا بھئی لون والا سسٹم ہم نے پہلی بار سنا ہے ایسا کوئی رول ہوتا ہی نہیں ہے ابھی یہ سسٹم کیا نکال کے لائے ہیں کہ یہ فائنسر ہوتے ہیں پیسہ جن کے پاس کروڑ و اربو روپے ہیں ان کے پاس پیسہ اتنا ہے کہ وہ سوچتے ہیں ان کو نیند نہیں آتی ہے پیسہ ان کو کن کو دے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں فائنسر دیتے ہیں چھے مہنے کے لیے لون دیا جاتا ہے دو لاک روپے دو لاک آفیس میں کیس دھنا ہے دو لاک یہاں اجنٹ ہوگا تو آپ کو ڈھائی آن دھنا ہے دو لاک کا لون ہو جائے گا لون لینے کے لیے باقائدہ جیسے بینک پروسیس ہوتا نا سیم ویسے ہی ہوتا ہے ان کا کوئی بندہ آپ کے گھر پہ آتا ہے آپ کو پروفائل دیکھتا ہے آپ کو دیکھتا ہے آپ کو دیکھنا ہے مطلب یہ دیکھتا ہے اس کے گھر پہ کیا ہے کہ وہ پیسہ اپنے کو چکا دے میں اس کو پوچھا میں بلا بھئی آپ کا لون بینک یہ بولتے ہیں لوگ کی دو لاک کا لون دے دیں گے چھیک اچھی بات دے دو بیاج بھی بندہ دے دے گا اچھے میں نے کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن مجھے بتاؤ جس کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے کچھا جھوپڑا ہے کوئی لوگ تو بینہ گھر کے ہی رہتے ہیں گورنمنٹ زمین پہ رہتے ہیں ان کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ان کو شیکیورٹی لگے گی دو لاک واپس چکا دیں گے بلا سر ان کو لون نہیں ملے گا اس کا مطلب یہ ہو گیا لون اسی کو ملے گا جس کی جھگاڑ گاہ میں ہوتے ہیں آپ نے کسی سے بیاج پہ پیسے لے رہے ہیں وہ دیکھتا ہے کہ کل کوئی پیسہ چکائے گا سباکشی بات ہے آپ کسی کو دس بیس زار بھی دیتے ہیں تو مائنڈ میں کیوں سن آتا نہیں یہ واپس دے گا اگر نہیں دے گا تو وہ سسٹم ہے جو لگتا ہے تو ان کو نہیں دیا جاتا یعنی لون بھی اسی کو ملتا ہے جس کو بیاج پہ پیسے کہیں سے بھی مل سکتے ہیں اسی کو لون ملے گا جس کو بیاج پہ پیسے کہیں سے نہیں ملیں گے ان کو بھائی صاحب یہ بھی لون نہیں دیں گے یہ کلیر ہو گئی اس میں بھلا سر ڈیڑھ چھ مینے میں آپ کو پورا پیسہ واپس چکانا ہوتا ہے اور ڈیڑھ روپے سیکڑا آپ کا اس میں بیاج لگے گا یہ کلیر ہو گئی آپ کی بات کو کیسے اور کس کو لون ملے گا تو بھائی جو گریب بندے ہیں جن کا اوپر والا بھی نہیں ہے اور نیچے والے بھی نہیں ہے یہ کیوں ہوں گے یہ بھی آپ کو لون نہیں دیں گے یہ بھی لون اسی کو دے رہے ہیں جن کو چیار پانچ لاکھ روپے لوگ جگار کر لیتے ہیں لنبا پروسس ہوتا ہے وہ بتا رہے تھے بھائی صاحب کی دس بار چکر گاٹنے بڑھتے ہیں بھائی صاحب دس بار آتا ہے اپنے گھر پہ تب جا کے لون ملتا ہے پچھلی بار جو انڈیا کے ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو لوگ ایک ساتھ اڑے تھے ان میں سے دس بندے ایسے تھے جن کو لون دوارہ بھیجا گیا تھا ایسا اس نے آفیس والے نے اس کو بتایا تو یہ باتیں کلیر ہو گئی کہ اسرائیل کا الگ لگ چارج کیوں ہے فریق کیوں ہے سسٹم تام جام میں نے پورا بتا دیا جتنے بیچ میں آپ کے اجنٹ ہوں گے اتنا آپ کا پیسہ بڑھتا رہے گا بھائی صاحب جیسے ڈائریکٹ آفیس کی بات کرے لوگ پانچ بھی لے رہے لوگ چھے بھی لے رہے سات لاکھ تک لوگوں کی میری بات ہو چکی ہے آپ کتنا دیتے ہیں آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کیسے کرتے ہیں تو یہ کچھ ڈیٹیل تھی میں نے آپ کے مائنڈ کا ڈائیٹ ڈاؤٹ ہے جو کلیر کرتی ہے ملتے ہیں مچھے جان کرے کے ساتھ جہیں جواب